ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل اجی دیوگن اور کچھا سدیب کی کونٹرویسری پر سنجی دت نے بھی اپنی چھپی توڑ دی ہے سنجی دت کا چوکہ دینے والا بیان سامنے آیا ہے کچھا سدیب اور اجی دیوگن کی پچھلے دنوں چل رہی لڑائی کے بارے میں ایسا کیا کہا سنجی دت نے یہ بتانے والا ہوں میں آپ کو اپنی اس ویڈیو میں تو یہاں پر اگر بات کی جائے ساؤت فلم انڈسٹری کے ایکٹر کچھا سدیب نے بولی ووڈ انڈسٹری کو نیچہ دکھایا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ ہندی لینگویج اب نیشنل لینگویج نہیں رہی جس کے بعد اجی دیوگن کا جو ٹوئٹ تھا وہ بولی ووڈ اور ہندی لینگویج کے لیے ڈھال بن کر سامنے آیا اور کچھا سدیب کے الفاظوں کے حملے کو سہتا رہا جس کے بعد ان دونوں کے بیچ میں گھمہ سان الفاظوں کی لڑائی ہوئی اور اب جا کے سنجی دت نے بھی اپنی چھپی توڑ دی کچھا سدیب اور اجی دیوگن کے بیچ میں چل رہی لڑائی کے بارے میں جب میڈیا والوں نے سنجی دت سے پوچھا اجی دیوگن اور کچھا سدیب کے بیچ میں چل رہی کونٹرورسی کے بارے میں جس کے جواب میں سنجی دت کا کہنا تھا کچھا سدیب نے جو ہنڈی لینگویج اور بولی ووڈ کے بارے میں کہا یہ باتیں تو غلط تھیں مگر اجی دیبگن کو اس طرح ان کو یوں ٹویٹ کر کے جواب نہیں دینا چاہیے تھا اجی دیبگن کو چاہیے تھا وہ اپنے کام سے کچھا سدیب کو جواب دیتے تاکہ کچھا سدیب کو پتا چلتا کہ بولی ووڈ میں ابھی بھی جان ہے یہیں پر اگر بات کی جا بولی ووڈ کی تو بولی ووڈ کی کنڈیشن آج اتنی اچھی نہیں ہے مگر اچھے برے دن ہر جگہ آتے ہیں آج بولی ووڈ کے برے دن چل رہے ہیں تو کل ضرور اچھے دن آئیں گے تو یہ تھا سنجدت کا کہنا آپ کی سنجدت کی اس بات کے بارے میں کیا رہا ہے ہمیں نیچے کمنٹ بوکس میں لازمی بتائیے گا تو یہ تھی آج کے ہماری ویڈیو ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت زیادہ خیال گوڈ بائی